اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرسید احمد خان سے کئی بار ان سے ہر سال اوبجیکٹیو سوال بہت زارے پوچھے جاتے ہیں تو ایسٹڈینٹس ہمارے ویڈیو کو شروع سے آن تک دیکھیں اگر نئے ہیں تو چینل کو شبسکرائب کریں تو ایسٹڈینٹس ہم شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے سرسید احمد خان کی پیدائیس کب ہوئی اوثنے اٹھارے سو سولہ بی اٹھارے سو سترہ سی اٹھارے سو اٹھارے بی اٹھارے سو انیس تو ایک کا سہی جواب ہے بی اٹھارے سو سترہ اٹھارے سو سترہ سرسید احمد خان کی پیدائیس اٹھارے سو سترہ میں ہوئی سوال نمبر دو ہے سرسید احمد خان کی پیدائیس کہاں ہوئی اوثنے دلی میں بی ممبئی سی آگرہ دی کلکتہ تو دو کا سہی جواب ہے اے دلی میں دلی یعنی اس کو اردو میں دہلی بھی لکھا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے سرسید احمد خان کا انتقال کب ہوا اوثنے سترہ سو انٹھانوے بی انیس سو انٹھانوے سی اٹھارے سو انٹھانوے ڈی اٹھارے سو سنتانوے تو تین کا سہی جواب ہے سی اٹھارے سو انٹھانوے میں سرسید احمد خان کا انتقال ہو گیا سوال نمبر چار ہے سرسید کی والدہ کا کیا نام تھا سرسید کی والدہ کا کیا نام تھا اوثنے ازتون نشا بی عجیجو نیشہ بیگم سی سہرون نیشہ دی کوئی نہیں تو چار کا صحیح جواب ہے بی عجیجو نیشہ بیگم شوال نمبر پانچ ہے شرشید احمد خان کو شر کا خطاب کب ملا اوپسن ہے سترہ سو اٹھانوے بی سترہ سو اٹھتر سی اٹھارے سو اٹھاسی میں دی اٹھارے سو اٹھتر تو پانچ کا صحیح جواب ہے دی اٹھارے سو اٹھتر میں سرسید احمد خان کو شر کا خطاب ملا یعنی سرسید احمد خان میں جو سر ہے وہ ان کا خطاب ہے تو خطاب کس کو کہتے ہیں یہ بھی اوبجیکٹیم میں کئی بار پوچھا جا رہا ہے خطاب یعنی جو بادسہ یا حکومت کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں شوال نمبر چھے سرسید احمد خان نے گازی پور میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے کب بنائی تھی اوپسن اے اٹھارے سو ایک سٹ بی اٹھارے سو بار سٹ سی اٹھارے سو تیرہ سی دی اٹھارے سو چونسٹ میں تو چھے کا سہی جواب ہے بی اٹھارے سو بار سٹ میں شوال نمبر ساتھ ہے سرسید انگلیستان کب گئے اوپسن اے اٹھارے سو انہتر بی اٹھارے سو ستر سی اٹھارے سو آر سٹ دی اٹھارے سو اٹھتر میں تو ساتھ کا سہی جواب ہے اے اٹھارہ سو انہتر میں شرشید احمد خان انگلیستان گئی تھی شوال نمبر میرا آٹھ ہے محمدن انگلو اورنٹل کولیج کب بنا تھا محمدن انگلو اورنٹل کولیج کب بنا تھا آفزن اے سترہ سو اٹھتر میں بی اٹھارہ سو اٹھتر میں سی اٹھارہ سو اٹھاسی اور ڈی اٹھارہ سو اٹھانبے میں تو آٹھ کا صحیح جباب ہے بی اٹھارہ سو اٹھتر میں محمدن انگلو اورنٹل کولیج بنا تھا جو آگے چل کر اس کا نام بدل کر علی اگر مسلم انیورسیٹی رکھا گیا شوال نمبر نو کہتا ہے رسالہ تحجیب الاخلاق رسالہ تحجیب الاخلاق کس نے جاری کیا افسر نے ڈاکٹر عبد المغنی نے بی سو سید احمد خان سی نگار عجیم دی احمد فرائی تو نو کا صحیح جواب ہے بی شر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا تھا جس کا نام تھا تحجیب الاخلاق شوال نمبر دس کہتا ہے ریا کی حیت کیا ہے یعنی ریا جو آپ کے نسامے سامیل ہے ان کی قسمیں کیا ہیں یعنی وہ کس حیت میں لکھی گئے حیت معنی ہوتا قسم یعنی کس قسم میں لکھی گئی تو حفظن یہ کہتا ہے نوبل بی افسانہ سی مجمون دی انشائیہ تو دس کا صحیح جواب ہے سی مجمون یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے آپ ان میں سے امپورٹینٹ سارے کوششن ہے آپ سبھی کو اچھے سے یاد کریں گے شوال نمبر گیارہ سرسید احمد خان کہاں دفن ہوئے افسانے علیگر مسلم یونیورسیٹی میں پٹنا میں سی آگرہ میں دی پنجاب میں تو گیارہ کا صحیح جواب ہے اے علیگر مسلم یونیورسیٹی میں دفن ہوئے سوال نمبر بارہ کہتا ہے ریا کے مصنف کون ہے مصنف کے معنی ہوتے ہیں رائٹر یعنی لیکھا کون ہے افسانے سرسید احمد خان بی غالیم سی عبد المغنی دی نگار عظیم تو اس کا صحیح جواب ہے افسانے سرسید احمد خان سوال نمبر تیرہ شن سید احمد خان نے رشتہ دار کو بی دسمان کو سستاد کو دی ساگرد کو تو صحیح جواب ہے بی دسمان کو سرسید احمد خان نے اس مجمون میں ریا میں دوست سے زیادہ فائدہ مند دسمن کو بتایا ہے سوال نمبر چودہ ہے لفظ منازات کے معنی کیا ہیں اوفیسن رسول اللہ سے منجم دعا ب خدا سے منجم دعا سی اولیاء سے منجم دعا دی کوئی نہیں تو چودہ کا صحیح جواب ہے اوفیسن ب خدا سے منجم دعا سوال نمبر پندرہ کہتا ہے لفظ ریا کے معنی کیا ہیں اوفیسن سرابی ب بڑا سی جھوٹ ڈی نصیحت تو پندرہ کا صحیح جواب ہے سی جھوٹ یعنی ریا کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ جو انسان جو ہے جھوٹ میں مبتلا ہے اسی پر یہ مجموع لکھا گیا ہے سوال نمبر سولہ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا کیا نام تھا اب ہمارے سوال جو ہے دوسرے چپٹر سے عدب کی پہچان سے شروع ہو گیا ہے سوال نمبر سولہ کہتا ہے ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا کیا نام تھا اوفیسن اے مولانا عبد الرعوف بی عبداللہ سی عبدالرزاق سی دی مولانا آجاد تو سولہ کا صحیح جواب ہے اے مولانا عبد الرعوف مولانا عبد الرعوف سترہ سوال نمبر ڈاکٹر عبد المغنی کا تعلق کس جلہ سے ہے اوفیسن اے اورنگاواد بی مونگیر سی بیگوسرائی ڈی رانچی تو سترہ کا صحیح جواب ہے اے اورنگاواد سوال نمبر اٹھارہ ہے عبد المغنی کی پیدائیس کب ہوئی اوفیسن اے بی 1934 سی 1935 دی 1936 تو اٹھارہ کا صحیح جواب ہے بی 1934 سوال نمبر نو ہے عبد المغنی نے مدرشاہ شمسون ہدا سے کہاں تک کی تعلیم حاصل کی اوفیسن اے آلیم ب ب اے سی ایم اے ڈی پ ایم اے تو انیس کا صحیح جواب ہے اے آلیم تک کی دیگری انہوں نے حاصل کی شوال نمبر بیس کہتا ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے کس جبان میں ایم اے کیا اوفیسن اے ہندی ب اردو سی انگریجی ڈ فارسی تو بیس کا صحیح جواب ہے سی انگریجی جبان میں شوال نمبر ایکیس عبد المغنی کی بفات کب ہوئی اوفیسن اے پانچ ستمبر دوہجار پانچ بی پانچ ستمبر دوہجار چھے سی پانچ اکتوبر دوہجار پانچ دی پانچ نمبر دوہجار چھے تو ایکیس کا صحیح جواب ہے بی پانچ ستمبر دوہجار چھے میں عبد المغنی کا انتقال ہو گیا تھا تو بیس کا صحیح جواب ہے اے پٹنا میں عبد المغنی کی بفات پٹنا میں ہوئی شوال نمبر تیس ہے مجمون عدب کی پہچان کے خالف کون ہے یعنی لے خک اوفیسن اے کہتا ڈاکٹر عبد المغنی بی سرسید سرسید احمد خان سی راجے سنگھ بیدی دی نگار عزیم تو تیس کا صحیح جواب ہے اے ڈاکٹر عبد المغنی سوال نمبر چوبیس ہے مندرجہ زیل میں عبد المغنی کی کون سی کتاب نہیں ہے افصال اے جیادہ اعتدال بی نکتے نجر سی میار و اقدار ڈی آبادے ہندی تو چوبیس کا صحیح جواب ہے ڈی آبادے ہندی جو ہے عبد المغنی کی کتاب نہیں ہے لیکن اے اے اور بی سی عبد المغنی کی تینوں کتابیں ہیں آپ ان کو جرور ایک جگہ کوپی میں لکھیں گے اور ان تینوں کو یاد رکھیں گے کیونکہ اوبجیکٹیو میں ایک کوششن ان سے پوچھے جاتے ہیں ہمارا سوال پچیس اور آخر سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آگاج کس کالے سے کیا افصال اے پٹنا کالے سے بی جامیا ملیا اسلامیہ سے سی بھاگلپور کالے ج ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو پچیس کا صحیح جواب ہے پٹنا آفصال اے صحیح ہے تو سٹوڈینٹس یہ ہمارے پھوڑے ہو گئے سوال آپ ان کو اپنے کوپی میں لکھ کر یاد کریں گے خدا حافظ